فراس پرویز اوفیشل میں میں فراس پرویز آپ کو خوش آمدیت کہتا ہوں تو ناظرین اس سے پہلے کہ ہم اپنی گفتگو کا بقاعدہ آغاز کریں برائے کرم یہ ویڈیوز آپ پلیز دیکھ لیجئے پہلے موسیقی اسرائیل کی سلامتی ہو اسرائیل کا پاک خدا آپ سب کو بہت برکتے عزیزو دو ہزار اٹھارہ کے اندر ایک توہین محمد کا مقدمہ درج کیا گیا یہ مقدمہ وزیر آباد کے گاؤں دادن کے اندر درج کیا گیا اور اس کے اندر جو ملزم پایا گیا شخص وہ پیر بابر شاہ تھا پیر بابر شاہ کے اوپر یہ الزام ہے کہ اس نے دورانے قوالی اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے توہین محمد کی گزشتہ دنوں اسے وزیر آباد کے جوڈیشل کمپلیکس کے اندر لیا گیا کہ وہ اپنے اس کے جو کیس کی سمات وہاں پہ چل رہی تھی تو وہاں پہ ایک مسلح شخص تھا جو کہ already planted تھا اور عدالت کے اندر کسی بھی بندے کا مسلح ہو کر ہتھیاروں کے ساتھ لیس ہو کر آنا یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے نمان نے جس کا تعلق مذہب اسلام سے ہے اس نے اس ملزم کے اوپر جو کہ توہین مذہب کے مقدمے میں گرفتار ہے جس کا نام پیر بابر شاہ ہے اس کے اوپر فائرنگ کرتے ہوئے اسے شدید زخمی کر دیا جب اسے شدید زخمی کر دیا گیا تو اس وقت پولیس فوری ایکشن میں آئی اور اس کو کمرہ عدالت کو سیل کر دیا گیا بعد میں ملزم پیر بابر شاہ کو ہیڈ کوارٹر ہسپیٹل لے جایا گیا جہاں پہ ابھی وہ زیر علاج ہے اور خداون اس کو صحت دے تاندرستی دے وہ اپنے زخموں کی تاب لاسکے وہ بچ جائے اس کے لیے یہ دعا کریں ناظرین میں آپ کے ساتھ آج وہ حقائق سامنے آپ کے رکھنا چاہوں گا جو کہ آپ کے سامنے آج تک پیش نہیں کیے گئے مذہب جو اسلام یا مسلمان آپ کسی بھی محضب معاشرے میں یہ لفظ آپ اپنا تعلق شو کریں کہ میں مسلمان ہوں اور میرا مذہب اسلام ہے تو جو سننے والا شخص ہے اس کے اوپر ایک عجیب سی تنزلی تاری ہو جاتی ہے وہ سختے میں آ جاتے ہیں کہ کہیں یہ سچا مسلمان مجھے مذہب کے نام پہ کوئی نقصان نہ پنچا دیں پاکستانی مسلمان اس وقت نہ جانے کن لاعلمی کی اور دلدل اور نفرت کی آگ میں جا چکے ہیں وہ مذہب کے نام پہ ہمیشہ ہی اندھے رہے ہیں وہ مذہب کے نام پہ پاگل اور دیوانے ہو جاتے ہیں ان کے سوچنے سمجھنے کی صلائیت بلکل ختم ہو جاتی ہے خدارہ پاکستان کے اندر ایک ایسا قانون بنایا جائے اور اس قانون کا نام یہ رکھا جائے مشال لاع اور اس قانون کو پاکستان پینل کورڈ کا حصہ بنایا جائے تاکہ جس کسی بھی پاکستانی کے اوپر 295 سی کے تحت اگر آپ ایف آئی آر درج کرتے ہیں تو ایف آئی آر جب درج ہوتی ہے تو آپ اس کی جو سکریننگ ہے اس واقعے کی اس وقوعے کی مشال لاع کے تحت کی جائے پہلے ثبوت مانگے دلیل چاہے اور پھر فیصلہ کریں کیا یہ درست ہے یا غلط ہے اور اس کے بعد جو بھی نتائج ہوں اس پہ قانونی طور پر عمل کیا جائے نہ کہ اسی طرح محمد کے ماننے والے محمد کے پیروکار انسانیت کی تضلیل اور انسانیت کو قتل کرتے نظر آتے ہیں تو میری ان تمام اعلیٰ حکام سے درخواست ہے کہ برائے کرم پاکستان کے اندر بسنے والے لوگوں کو بچایا جائے اس کو اس آگ سے نکالا جائے جو مذہب کے نام پہ بھرکائی گئی ہے اسرائیل کی پھر سلامتی ہو اور میں اس تمام واقعے کی پرزور الفاظ میں مذہبت کرتا ہوں خداوند اسرائیل کا پاک خدا پیر بابر شاہ کو صحت زندگی عطا فرمائے اور اس کا گھٹنا بھی خدا قدوس کے حضور جھکے خدا حافظ موسیقی 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 موسیقی